موسیقی 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 ہائی پرینڈ میں آزبخ ابودابی میں ہوں اور ابودابی کے کونی سورٹ پر یہ ایک میشن ٹھاہرہا ہے اس کے سائن میں بھی ہوں ابتوین میں ہیدر ہوں آج ہمارا پیانہ ہم مجھے جا رہے ہیں ہریبین نیٹس ویلوچن یہ بیسی کے لئے ابودابی میں یہ ہے مگر ذرا سے ٹرابلن ڈسٹنس زیادہ ہے ہم وہاں چلتے ہیں پھر میں آپ کو بزید ڈیٹیل بتاتا ہوں تو گائز ہم لگتنا ہے بس میں بیٹھ گئے ہیں یہ بیسیکلی آفس کی طرف سے ایک ارینڈمنٹ کیا گیا تھا اور کافی سٹاف کو ڈسکاؤنٹ دیا گیا تھا تو پلان کیا کے چلتے ہیں اریبین نائٹ بلیج کو بھی وزیٹ کر کے آتے ہیں ایکسپلور کر کے آتے ہیں دیکھنے وہاں پہ کیا ہے ایسی چیز کا فیمیس سپورٹ ہے ابو دابی میں یہ ہے مجھے وہ کافی سنجھے ٹرابلنگ ہے دیرڈو گنٹے کا ٹرابلنگ ہے یہ دیکھیں شیخ زیاد موسک گرینڈ موسک ابو دابی کی اگر آپ مذکریتے ہیں بہت بڑی گرینڈ موسک ہے اور اس کی پہ میں آپ کو کس اجنے ویلوم شیئر کروں گا اور اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا ٹرابلنگ ٹائم کافی زیادہ ہے بس اچھی ہے چلتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں ابھی آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں مزید ویڈیوز ہیں پورکر آپ کو ان سے اٹھا رکھتا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہوں اس وقت پورا ڈیجرٹڈ ایریا ہے اور یہ سمجھیں کہ کافی دور دور تک آپ کو جیدر کوئی سٹی وغیرہ نہیں دکھے گی کیونکہ ہم آؤٹ آف سٹی آگئے ہیں ابو دابی کے سٹی والا ایریا تھا وہ بہت چھوٹے ایریا پر بنا ہے ابو دابی میں اس کے بعد باقی جو ہے سارا ڈیجرٹڈ ایریا ہے تو اس پر مختلف مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے اچھے اچھے چیزیں بنائی جاتی ہیں سپورٹس بنائے جاتے ہیں تو اب دیکھیں ابھی چل رہے ہیں آج کافی سنی ویدر ہے اور چلتے ہیں ابھی تو یہ بسیکلی ابو دابی کے بلکوریکٹر سے آپ کے ایند تک پہنچ جائیں گے الین کے قریب جگہ ہے وہاں دیکھتے ہیں جا کے وہ بہت اچھی جگہ ہے اس کو وزٹ کریں گے تو ڈے ٹائم میں ہم نکلیں اراؤنڈ ایلف پی ایم نکلیں اور ایلف پی ایم تک اراؤنڈ پہنچیں گے تو بس کافی اچھی ہے لگسری ہے بہت کمپورٹیبل ہے سکون سے بیٹے ہوئے جا رہے ہیں نئی نئی جگہ ایکسپور کر رہے ہیں یہ فینس کا ایریا آ جاتا ہے یہاں پہ جو بسیکلی پورا جو اریبن نائٹ ویلیج کا ایریا وہ پورا فینس ایریا میں بنا ہوئے ہیں فینس لگی رہے ہیں ابھی ہم اسی طرف جا رہے ہیں تھوڑا آگے پہنچتے ہیں بہت سٹیپ بہت سٹیپ آپ کو سب جگہ ہیں سب چیزیں ایکسپلور کر رہا ہوتا ہوں تینکیو یہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنے سٹاپ پہ جو یہ بسیکلی اریبن نائٹ ویلیج کا ایریا ہے اور ابھی بس یہ ہے کہ سٹیپ بہ سٹیپ سب لوگ اتریں گے ابھی ہمارا بھی نمبر آتا ہے اترتے ہیں پھر جائیں گے ایکسپلور کریں گے کیا ہے ہے تو ویدر سنی اگر کچھ اب یہاں پہنچ کے ٹوڑا ٹیمپریچر جیسی ابھی بس سبحان نکلنے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ موسم بہت گرم ہے اور ظاہری بات ہے ابھی ادھر آؤٹڈور ساری ایکٹیوٹیز ون بائی ون دیکھتے ہیں چل کے کہ کیا ہے ابھی تو فیلال ہم بس سے اتر کے اب انٹر ہو رہے ہیں پہلے راؤنڈ لگاتے ہیں تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں کہ ہے کیا کس جگہ جانا ہے پہلا ہمارا سٹیپ کیا ہوگا اچھا انوائرمنٹ اندر انہوں نے کافی گریم دی بغیرہ ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں گائیٹس بھی ہیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح کیا کیا اپنے پہلے کون کونسی ایکٹیوٹیز فولو کرنی ہے کیا کیا کام کرنا ہے سارے کمپنی کے سب لوگ آئے سب انجوائے کر رہے ہیں اچھا یہ اپنا ایک واک پہ سب بنا ہوا ہے جو انٹرنس کی طرف سے سٹارٹ ہوا ہے کافی آگے تک جا رہا ہے تو سب لوگ ہوں کے ساتھ ہی ہم چل رہے ہیں لیٹس ہی آگے گائیٹ بھی کر رہے ہیں کہ کس طرف کو جانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ پہلی ایکٹیوٹی کیا ہوگی تو ابھی تو پس یہ بتا ہی جا رہے ہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ابھی ہمیں خاصے ہمیں دو تین منٹ ہو گئے ووک کرتے ہوئے سامنے ان کے کوئی ریسٹران ٹائپ کبھی بنا ہوا ہے تو وہاں تو ریفریشمنٹ یہ کھانا جو بھی ہوگا ابھی دیکھتے ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں کچھ گائیٹ تو کریں گی پھر فالو کرتے ہوئے پہنچیں گے پھر اپنی ایکٹیوٹی اب ہم پہنچیں ہیں اپنے پھر ایکٹیوٹی کی طرف یہ کیمل رائیڈ ہے اور کافی سارے گروپس کے لوگ آئے ہیں سب وہ بھی ون بائی ون سب کی ٹرن آئی گی یہ سارا پارکنگ ایریا تھا جہاں ہماری کوسٹر سوٹی تھی آتے اور بس اندر سے بھما آتے وہ پھلے آتے تھے باہر پھر ایکٹیوٹی در آنے کے نہیں ہے تو جس پر کافی سمی پہدر ہے اور گرمی کا بھی احساس ہو رہا ہے ابھی چلتے ہیں اپنی ٹرن کا ویٹ کریں گے اگر ہم پہنچے بھی آرام سے ہیں تو کافی سارے لوگ آگے لگ چکے ہیں ویٹ کر رہے ہیں گنڈی کے کیملز ہیں بچے اچھے سب آئے رہے ہیں ویٹ کرتے ہیں اپنی ٹرن کا لوگ ڈر بھی رہے ہیں اپنی ٹرن کا ویٹ کر رہے ہیں اور اپنی باری میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ رشک کام کی ہے اور جل اچھی بنی بھی ہے اور نائٹ ٹائم پہ تو بہت اچھا پلائزن بھی ہوگا اور انٹرٹین رن بھی ہوگی لوگ نے بیٹھنا شروع کر گیا ہے اور ہم اپنی ٹرن کا ویٹ کر رہے ہیں ویسے تو لگتا ہی ہے کامل ہمیں دیکھ کی منع کر دیا بہن نے اپنے سے زیادہ وزنی بندہ نہیں بٹا سکتا دور سے ہی کامل دیکھ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کون کون لوگ آ رہے ہیں ہی نہیں ہوں دیکھتے ہیں ٹرن آتی ہے بیٹھتے ہیں کامل رائٹ کبھی بندے لیتے ہیں ہمیں انجوائے کرتے ہیں یہ تو یہاں قسم مل لیں جو بھی ایکٹیوٹی رہتے ہیں جہاں پہ کیمل رائٹ ہو تو وہاں پہ لوگ راسمی اس کا ایک انجوائے کرتے ہیں اس پر بیٹھ کے رائٹ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی رائٹ دیرے سرکل میں بھماں پر آکے واپس جائے کیونکہ دشت زیادہ ہے لوگ بیٹھنگ میں زیادہ ہیں تو بس ویٹھ کرتے ہیں ہم بھی دیں جائے یہ ویو ایک اور آپ چیک کریں ریبی نائٹ ویلیج کا بہت اچھا سب ویو ہے اور سامنے پورا ڈیزرٹڈ ایریا سمدھیں پہاڑ سے بنے میں ڈیزرٹ مٹی کے تو یہاں پہ سین بورڈنگ ہوتی ہے لائکاری طرح کی بورٹس یوز کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے ادھر بھی سینڈ گوڈنگ کے نام سے ہوتا ہے سینڈ پہاڑ سے آپ مٹی کے پہاڑے ہیں اس پہ آپ چاہتے ہیں اور جا کے سلائیڈ کرتے ہوئے میں اسے چلے جاتے ہیں پورا سٹنگ ایریا ہے یہاں پہ کاؤچس ہے لوگ جو بیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں جن کو سینڈ گوڈنگ کا نہیں وہ کرتے ہوئے پاڑتا جائیں اس کے بعد جا کے انجوائے کر لیں ویڈر کافی گرم ہوتا جا رہا ہے مگر یہ ہے کہ مزہ بھی آ رہا ہے انجوائے بھی کر رہا ہے اچھا کشکریہ ہو رہا ہے اچھا اب یہ آپ ایک تیزا اور دیکھیں میں آپ ایک اور ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہ ٹرینڈ بیلڈنگ کامپیٹیشن سا کھتا ہوں تین پارٹی ہیں تین گروپس بنے ور جو تینوں کو بولا کہ جب جیسے دو پارٹی سکسے پہلے جو گروپ اپنا اینڈ بیڈی کر لے گا کچھ گروپ دیں ایکٹیوٹی تو بس تینوں پارٹی ہیں پارٹی ہیں تین الگ جو لگ جو ہم عنات کر رہے ہیں وقت وہی ہے کہ یہ ٹینٹ بنانا آسان ہی ہوتا خاص طور پر جن کو پتا ہوتا ہے کہ ٹینٹ بنتا ہے وہ تو کر سکتے ہیں بجھے کام بندہ نہیں کر سکتا ٹرائے کر رہے ہیں ہم لوگ بھی یہاں تھوڑا لیٹی پہنچتے ہیں اسے ایکٹیوٹی میں گول پلے کر لے چاہے یہ پہلا گروپ ہے لیکن یہ ٹینڈ گروپ جو میڈل والا گروپ ہے انہوں نے بڑا سپیڈلی چامدیا تھرڈ گروپ جو ہے وہ بھی بس لگاو ہے اگر آئے تنسو یہ ٹینڈ میڈل والا گروپ جو یہ جیت جائے گا بہت سپیڈلی کام کر رہے ہیں ادرواز یہ آپ دیکھیں پہلا گروپ یہ لوگ سوچی رہے ہیں میں تو کہتا ہوں ٹینڈ بنائے بغیر اندر ہی جا کے بیٹھ رہے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے سوچ کے کام کر رہے ہیں وہ سیکنڈ والے جیت رہے ہیں اور دیکھتے ہیں ہاں انہوں نے تو علموش بنا لیا ہے پھر وہ اس کو ضرورت سے کنیکٹ کر رہے ہیں جوڑ رہے ہیں انہوں نے بڑا سپیڈلی کیا ہے بڑا سپیڈلی کیا ہے پھر اچھی ایکٹیوٹی رہی مزہ آیا یہ بھی ایک ایکٹیوٹی دیکھیں یہ ہماری سیکنڈ ایکٹیوٹی تھی اس سے پہلے کیمل رائیڈنگ کی تھی پھر ہم لوگوں نے یہ ایک ٹینڈ بیلڈن کمپٹیشن ادھر آ گیا یہ بھی دیکھ لیں تو جو گروپ نمبر ٹو ہے سینٹر والے یہ لوگ جیت گئے یہ ہمارے بڑا سپیڈلی بنایا اب جلتے ہیں اپنا نیکس ایکٹیوٹی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایڑا جائے یہ تو اس سے بس سپ گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی جاؤں تو ہم پہلے پہنچ جائے 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 چلے جناب ہمارے پہنچ جائے ہمارے پہنچ جائے کھانے پینے کا اب ریفریشمنٹ سامنے ساہے ٹینڈ وہ لگے ہوئے ہیں ٹیبلز وغیرہ لگی ہوئے ہیں اور یہ دیکھنے سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریفریشمنٹ کی چیزیں ٹیوی ملے بھی ہے کافی بھی ایدھر ایویلیبل ہے مختل برا کی کافی ایویلیبل ہے دینیاں ڈیویسس وغیرہ ہیں فریش ڈیویسس ملے ہیں بہت ٹیسٹو کے بہت اچھے پہ اور مختلف ڈرنک کی چیزیں موجود ہیں تو یہ ہے کہ بہت پیسکل انوائرمنٹ میں لوگ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کوئی وہ نہیں ہے لوگ کیو توڑے اور سب آرام سے کام کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں یہ سارے ریفریشمنٹ کی چیزیں ہیں اب یہ ہے کہ آگے تھوڑا چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اوپن ایئر میں ٹیٹنگ ایلیا ہے ایدھر ریٹھیں گے ہمیں بس کرتے ہیں ہمیں ریفریشمنٹ میں جیوسس وغیرہ لیلیے تھے اب یہ جو فوٹ آئیٹمز ہیں چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں چو لگی ہوئی ہے لگتے ہیں اس میں آپ کی ٹرنگ کا ویڈ کرتے ہیں پھر میں آپ کو ویڈیو بنا کے کیس بنا کے جیئر کرتا ہوں یہ کیاکیا آویلیبل ہیں ریفریشمنٹ کے اندر ہم یہاں بھی ایسی جو دیر سے پہنچے گے سارے مختلف ریفریشمنٹ کے آئیٹمز ہیں اور اچھے ہیں تو بس اس کو لیتے ہیں اور پھر بیٹھ کے آرام سے اپنا جو ہم یہ ریفریشمنٹ کرتے ہیں آپ سمجھ لیں لنچ تو نہیں کہیں گے ریفریشمنٹ ہے اچھی ملٹیپل ڈائیٹمز ہیں ہم کو انجوائے کرتے ہیں بیٹھ کے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں ویڈیو بن کریں گے میں پہلے اپنا پیڈ بنا لوں ملٹیپل ریفریشمنٹ کر لیا تھا اب ہم نیکا تھوڑی واک کر لیں دیکھیں مزید ایکسپلور کرتے ہیں جدہ کو کے اور کیا کیا یہاں پہ ہو سکتا ہے سامنے پول وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں سامنے پول بچوں کے پول الگ بنے ہوئے ہیں اور مختلف اور طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں تو ابھی ایکسپلور کر رہے ہیں ہاتھ پہ بنا وہاں اس پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں سامنے تو پول ہے پول میں دیکھیں گے پروگرام بنا تو پول میں بھی انجوائے کر لیں گے اثر وائز یہ ہے کہ اب بھی نیکس ایکٹیوٹی دیکھتے ہیں جو کہ ڈے لائٹ پہ اندر ہو سکتے ہیں پہلے مین چیز وہ ہے وہ کر لیں اصل جو اس کا ادھر آنے کا ایکسپیزنس ہے وہ ہے آپ آف روڈنگ وہاں آگا اب ادھر جائیں گے پھر آف روڈنگ کریں گے جو جناب ہمارے اپنا آف روڈنگ کے نئے اس میں جائیں گے بیٹھیں چلیں اب اصل مدد سٹارٹ ہوا آپ گاڑی میں بیٹھ گئے اور اب آف روڈنگ کریں گے اس کو ڈیون بیشنگ کہتے ہیں بسیکلی ڈیون بیشنگ جو ہے نا وہ اتنا سا کہیں آپ کے آپ گاڑی ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے جو سینڈ بینکس ہیں ان کے اوپر نا تو اس کو ڈیون بیشنگ کہتے ہیں تو یہ ٹوٹل آف روڈنگ ہے سکلڈ ڈرائیورز ہوتے ہیں جو یہ آپ کو لے کے جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو سٹریٹ روڈ ہے تو ابھی تو اتنا کچھ فیل نہیں ہوگا اصل چیز ہے یہ جو سینڈ بینکس بنے ہوئے ہیں پہاڑ سے بنا رکھ کے مٹی کے اس پر آف روڈنگ جب ہوگی نا تو صحیح مائنوں کا مزہ آئے گا تو سب سیڈ بیلٹ سبان کے بیڈ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں بس اسٹارڈ ہوتا ہے اس سے ایسا ڈرائیورز نے سپیٹ پکڑ لیا ہے اور ریڈ سی تو انہوں نے شروع میں ذرا سا گائٹ کر دیا تھا جب ہم یہ ڈرائیورز کرنے کی نہیں بیٹھ رہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے آپ کو کس طریقے سے اپنے آپ کو لیول کر کے بیلنس کر کے رکھنا ہے کیونکہ اپنڈ ڈاؤن بہت کچھ ہوگا تو جو ریفریشمنٹ آئی تھی وہ بھی عدم ہو جائے گی تو بس اب اسٹارڈ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سنی ویدھر ہے اور انہوں نے سپیٹ پکڑ لیا ہے ساری گاڑیاں ایک ٹریل میں چل لیا ہے ایک کے پیچھے ایک ہے تو ابھی تو یہ سپیڈ میں جا رہا ہے پھر دیکھتے ہیں آہستہ ہستہ یہ اس پر انکلائنٹ کرتے جائیں گے فور بائی فور کو خیر مزا آ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں پھر میں آپ کو مزید بتاتا ہوں ذرا سا اور قریب پہنچ جائے نا پھر آئیڈیا ہوگا کہ کتنی ہیں ایڈونچر اس میں سنو بھئی یہ سارٹ ہو گیا ہے اب انہوں نے بس سپیڈ دے دی اور چڑھا دیا ایک پہاڑ کے اوپر پھر یہ نیچے آئے ہو پھر یہ اوپر جا رہے ہیں مزا آ رہا ہے اس میں کافی ابھی تو ذرا انہوں نے ہلکی سپیڈ کی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں مٹی میں گمائے جا رہے ہیں گاڑی چل لیے کہا کے اس سے بلکل فالو کر رہے ہیں اور یہ اوپر اب لیزے کے اوپر جا رہے ہیں یہ مزا آ رہا ہے بھئی یہ دیکھیں سوڑی گاڑی سلو ایک نہیں فز نہ جائے یہ ابھی بلکل سلو ہو گئی ہے اوپر چل رہی ہے اور یہ دیکھیں اب یہ گمائے رہے ہیں اوہ بھئی پورے ٹریکس بنے ہوئے ہیں اور یہ گئے نیچے کافی مٹی ہو رہی ہے اور ان میں تو کافی اچھا ہی سی لے کے آ رہے ہیں نیچے خیر مزا آ رہا ہے بہت مگر یہ بہت ٹینشن والی ایڈونچر ہے یہ ڈرائیور کو اوہ گئے نیچے بھئی نیچے گئے ڈرائیور کو تو خیر کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا یہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بھئی پھر نیچے جا رہے ہیں یہ اوپر نیچے ڈرائیور کیے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ریفریشمنٹ عظم ہو جائے گی ہے بھئی یہ تو پوری گاڑی موڑ گئی یہ پھر لے کے جا رہے ہیں ابھی تو انہوں نے ذرا الکات رکھا ہوا اب یہ دیکھیں سامنے یہ اس پہ چڑھائیں گے یہ تو بڑا مشکل ہے اوہ بھئی یہ گئے یہ گئے یہ گئے یہ گئے بھئی کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے زگ زگ ہوئے جا رہے ہیں اور یہ پھر اور مزید اوپر چڑھا دیا اس نے اور یہ پھر گیا نیچے یہ دیکھیں ایڈلاس ہم جون میچن کر کے آکے یہاں سیٹنگ ایریہ پہ آگئے ہیں اب یہاں دیکھیں ڈی لائٹ ختم پہ اب یہ ڈینر کا ٹائم ہوگی ہے سارے سٹالس لگ گئے اب کھانے پینے گئے اب سٹارٹ کرتے ہیں لوگوں نے بھی اپنی جگہیں پکڑ لیں اب ہم بھی چلتے ہیں کلاش کرتے ہیں بیٹھتے ہیں آگے ابھی دکھاتا ہوں پھر کہ کیا کیا ہے آج کیا ہے مینی سارا کھانا تو حضم ہو گیا اس میں اوپر نیچے کیا ہے اس میں خیر انجوائی کیا اس میں یہ آف روڈنگ تو ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے اس کا ہمیں مختلف ایکٹیوٹی ہیں تو ابھی تک مجھے سب سے آدھا مزہ ہی آف روڈنگ میں آیا اب یہ دیکھیں میں ابھی سٹنگ ایریہ آگیا ہے سنسیٹ کا کیوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آگیا ہوں اپنا سٹارز کی تب یہ سارا ایریہ کھانے پینے کی چیزیں لگی میں بہت اچھی ڈیلیشیس چیزیں اب بس ایک اوبریو کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد گریٹ پگڑتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں کافی اچھے اچھے ایٹمز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری چیزیں ہیں اس میں ہیں گی ابھی تو پھر ایک بار راؤنڈ لگا رہا ہوں شیٹ اس کے بعد آتا ہوں دوبارہ سے پھر بیٹھتے ہیں تو سنسیٹیں کھائیں گے چیزیں رش ہے لیکن لوگ بہت اچھے طریقے سے سب کی ضرور دے رہے ہیں کوئی افگر بسٹرنی مچھیلی بہت انجوائی کر روم ہے بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی ہوا بھی چل گئی ہے اچھے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ماؤڈ ورٹرنگ چیزیں ہیں بس اپنے سٹارٹ لیتا ہوں میں جاتا ہوں اپنے لیٹ بگڑتا ہوں اور سٹارٹ کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ میں پھر آپ کو فیڈ بیک دیتا ہوں کہ اوورال کھانا کچھا تھا اور یہ فریشمنٹ بہت اچھی تھی اور اب یہ ہے سارے ڈیزرٹس پر غیرہ ہیں سارے موٹھے ہیں تو بس سٹارٹ کرتے ہیں اگر ایک اٹھاتے ہیں پھر میں بناتا ہوں فیڈ بیک دیتا ہوں ویڈ ڈینر بہت اچھا رہا اس کے ڈینر کے ساتھ ساتھ میزیشن بھی اپنا دانا جا رہا ہے سونگ لے کیا بہت اچھا رہا ڈینر بہت اچھا ریفریشمنٹ اپنی جگہ اچھا تھا ڈینر بہت اچھا اور اپنی جگہ اچھا رہا اور پیڈ بھر کے کھایا بس یہ ایک سونگ ہے سب اس سے انٹرٹینمنٹ ہونے بندہ سونگ آ رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے ایکٹیوٹی تو وہ دیکھیں کوئی پرفارمنس ہے کچھ ایک وہ بھی دیکھتے ہیں پھر وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اچھا وہ سونگ خدم ہوا اس کے بعد یہ ایک اور کوئی ان کا تریڈیشنل دھانس ہے کیا ہے کیا ہے یہ بس ایک بیک گراؤنڈ میورک کے ساتھ یہ منات گول گول مومے جا رہا ہے اور دیکھ کے بھی چکر آ رہے ہیں اور اپنا ایک طرح سے پرفارمنس دے رہا ہے اچھی پرفارمنس دے رہا ہے جو لوگ جانتے ہوں گے کیا کہتے ہیں میں نہیں ہونکہ آج کا اوور آل ایکسپیڈنس بہت اچھا رہا کھانے سے نمچنے کے بعد میوزک تھا سانگ ہوئے اس کے بعد یہ دانس ہو رہا ہے تو مزہ آیا بہت ابھی دیکھتے ہیں یہ جس میں کیا بتا رہے ہیں کیا شو آف کرنا چاہ رہے ہیں تو خیر میں بھی اپنا بلوگ بنائی رہا ہوں آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا آج کا اور اس وقت تو بہتر بہتر اچھا ٹھنٹا ہوگی ہے تو ہم نے خیر بہت انجوائے کیا جس میں لوگ آئے رہتے ہیں سب لوگوں کو بہت پسند آیا سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا یہ جگہ ڈانس چل رہا تھا اور میں نے کہا اٹھ کے ذرا میں نائٹ ویو کیپچر کر لوں یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی جگہ ہے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہدا نہ چاہیں یا اگر کوئی گروپس کی فارم میں آ رہے ہیں پس ٹیبلنگ ٹائم ہے اب ہدا بھی سے تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں اس میں بھی آپ رستے بھر بھی انجوائے کر سکتے ہیں نئی نئی جگہ ہیں چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہاں تو سب لوگوں کو بہت پسند آیا میں نے کہا یہ بھیو کیپچر کر لیتا ہوں بہت اچھے کلر فل ڈائٹ کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیس کو کلر بہت اچھا رہا مزا آیا اب ہم یہ ہے کہ بس وائنڈ اپ ہونے والا ہے تجھ میں ہلا پھر چلیں گے جا جا کے سب لوگوں کو بسوں میں بیٹھیں گے گائز یہ ہم اپنے ایگزٹ گیٹ کی طرف آ گئے ہیں سامنے ہماری ساری بسوں کو اغیرہ کرنی ہیں جس میں مارننگ میں آئے تھے اور بڑا اچھا رہا نائٹ ویو ہے بس نکل رہے ہیں اور اب اگین تقریباً دو گھنٹے لگیں گے پہنچنے میں بہت تھگ بھی گئے مجھے بہت انجوائے کیا آف روڈ انڈ تو مجھے بہت پسند آئی اوورال ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ایمبینس بہت اچھا ہے انوائنس بہت اچھا رہا اب سب لوگ اپنی بسوں کے نمبر روڈ کے حتاب پہ بیٹھ رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں امید ہے آپ کو بلوگ پسند آئے ہوگا بیٹ کیجئے گا میرے نئے اور اچھے مدید بلوگز کا تینکیو